بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیلیویجن نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے روز کان ناظرین آج ہم نے اپنے اسٹیڈیو میں دعوت دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی زلگیزر کے بلکہ گلیبت سنگ کا کہیں تو مناسب ہوگا بانی رینما ہے جنب وزیر اکتر حسین صاحب جس کا تعلق ہے زلگیزر کے جو گاؤں گولپوں کے وہاں سے تعلق ہوتے ہیں وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سٹیڈیو میں تشریف دائے آپ سے سب سے پہرا سواب تو یہ ہوگا کہ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے بانی رینماوں میں ہیں آپ کا شمار ان بانی رینماوں میں ہوتا ہے جو شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پیپلز پارٹی اور اس وقت کی پیپلز پارٹی میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں بڑی شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ نے جو اپنا دعوت دے کے بائیوں کا جو تقریر ہے آپ کا بڑے بڑی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیں ہے تو رحم والا ہے محترم اصل چیز یہ ہے کہ میرا تعلق گولپر سے وزیر فیملی سے میرا دادا وزیر محمد نبی انیس سو گیارہ سے انیس سو اٹھارہ تک پنجان کے گورنر رہا ہے وزارت جو ہے بریٹس گورنمنٹس اکڈیمی ہے اللہ کا کرم ہے میں کمپرسا تو میرے خاندان کمپرسا میں دادا کمپرسا آپ کسی پنجان پر آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں وزیر محمد نبی وزیر ان لوگوں نے کیا کھنا کیے آپ کو جو تکٹیمن بڑھ عمر کے جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ وزیر محمد نبی نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا ہے تو یہ واضح آپ کو ثبوت ہے اس کے بعد جناب علیہ ہم کاربار کر رہے تھے جب میں گاڑی لے کے اور حال کے لیے پھنڈی گیا پھنڈی اور حال کرا کے میں واپس ریننگ میں تھی گاڑی تو میں نے رات کے لیے آئے وہاں رات کے صبح میں جب باہر نکلا تو شاید ایک پریمری سکول تھی بچوں کو روڈ کے ساتھ بیٹھا کے لائن میں بیٹھا کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ پچھے کہہ رہے تھے کہ بٹو مردوات بٹو مردوات کے نعرے لگا رہے تھے تو مجھ پتا تھا کہ بٹو میدان میں آیا یوکے خلا تو میں نے بعض پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج بٹو کا یہاں جلسہ ہے تو میں نے سوچے کہ جلسے میں مجھے شرکت ضروری ہے میں اس کے شاید ہو سکتا ہے پچیس تیس سال کا ہوتا میں عمر ہوئی تو میں جلسے میں شرکت کیا پیگ میں تو ہاں ایس وقت دیا تھا ایک دشت کے لیے ہم کھولا بابا جی نہیں تھا ملتے تھے میں نے جا کے بٹو سے ملا تو مجھ سے پوچھا میں نے اپنے تعروف کریا اور بیٹھے جناب آلے جلسہ ختم جلسے کے بعد پھر میں نے اس سے ملکات کی تو میں نے گزارش کیا کہ جناب والا میں اپنے تعروف کر آیا اس کے بعد میں نے گلگت کا جو حالات ہے اس سیار کا میں نے بتایا رجیگ نظام کا بتایا تو یہ سب کچھ میں نے اس کو بتایا پچیس سال سے ہم اس میں جگڑ ہوئے جنزیرو میں ظلمی تو اس نے مجھے کہا بچا آپ جہاں پچیس سال سبر کی وہاں پچیس دن بھی سبر کرے میں آ رہا ہوں گا اب جناب آلے اس کے بعد میں آیا گیت گی وہاں یہ تو یہاں شروع تھا پارٹی لیول پر اپڑا نظر خان چیئرمن تھا تقریبا تقریبا ہم وزیر فیملی جو ہے میدان میں آگئے وزیر میں تھا وزیر شیر کے لگا وزیر نظرپ تھا شاہ فقیر تھا وزیر مرہوم میر اکبر تھا وزیر ہم میدان میں آگئے لوگوں نے تعانیٰ بھی دیا کہ بھائی نظر ہم نے ہم پبلک میں جانے تو پبلک لوگ ہیں تو اسی طرح ہم نے کام شروع میں نے پانٹ چھوڑے اس وقت میں نے پڑھو کہ اپنی سائن پہ اپڑواز جلسے ہیں اپنی سائن پہ میں نے میمبر سبرا اس کے پاس تو اس کے پاس جہاں آئے کہ ہم نے تحریک شروع کیا اور بڑے دم دنک کمیبی کے ساتھ ہم جا رہے تھے ہم نے پیپلز پارڈی بنایا یہاں پر اور اس کے پاس جناب آلی جب بٹو آیا گل گل میں اقتدار میں آگئے تو وہاں ہم نے ائرپورٹ پہ گئے استقباد کے لئے بڑا ہمارے ساتھ بڑا وہ ایڈمسٹریشن جو ہے ہمارے ساتھ پیسی بی سے کڑے تھے ہمارے عزت دے رہے تھے چونکہ آگا ہمارے قیدہ جیو تھے وہ سکت تھا پبلک پسند تھا تو وہاں گئے ہم نے وہاں ملکات کی اس کا استقباد کیا شاید وہ فڑو بھی تو اس کے بعد جناب آلی پھر وہ پہچان لیا مجھے تھوڑے عصے گئے تھے پہچان کہ میں نے اس نے کہا مجھے کہ میں آپ کا علاقات ہوں پہلا وزیراعظم ہے ملک کا جو پنیات سنگل میں آیا ہے ہماری سزا پر پہلا آدمی پھر وہاں آیا تو وہاں ہم نے اس کی ملاقات کی وہ جمہوری محسوالہ بھی تھے رجید وہ جمہوری محسوالہ صرف یہ رجیدوں کو سبسیدی دینے کے لئے ایک چکر چلا تھا وہ میرے بھائی سمشت کا ایک چکر تھا تو اس کے بعد جناب آلی ہم نے وہاں بات کی ملاقات کی سنگل میں تفصیلن ملاقات کی پیر صاحبی تھا تو اس کے بعد ہم نے عرض کے اس سے کہ ہیلی کا دو تین چکر اوپر لگائے تاکہ ہمیں خوشی ہوئی اس بات وہ ہیلی کا اوپر تین چکر سنگل کو اوپر تین چکر لگے وہ پچھا لگیا جناب آلی اس کے بعد ہم نیچے جاتے تھے اس کے بعد بلاتا تھا تو اس کے بعد تنظیم نو ہو رہا تھا پینڈی میں تو اس نے ہمیں بلائے وہ اس وقت آیا جہوریلی تھا ہمارے چیر میں اور ساتھ کرنیلسان بھی ابھی بھی شریک ہوا تھا پارٹی میں آیا تھا کیونکہ کرنیلسان جو تھا وہ بھی بڑا پبلک پسند بن دا تھا وہ ہیرو تھا گریب بنجسان کا اس وقت ڈیفرنس سیکرٹیز ریٹائر آیا تھا تو وہ بھی پارٹی میں چونکہ اس کے ساتھ ہمارے خاندانی توکات بھی تھی میں ہمارے خاندان تکریب ہمارے خاندان کوئی ریٹائر ہے کوئی کوئی سے میں ڈیشارج ہو گئے کوئی فوجی خدمت بھی ہم نہ سکی اس کے بعد جناب آلی جب وہاں بٹو کے باس گئے تو وہاں تنظیم نو کی بات ہوگی تو وہاں اس وقت بٹو سامنے تک کلنہ ہوشیار آدمی تھا بٹو نے کہا ہے کہ جب صدر سکرٹو کا ہوگا پارٹی کا تو جنرلس سیکرٹیز یہ ہوگی گرگیت 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 ہوگا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اگر جنرلس سیکرٹیز گرگیت سکرٹو کا پھر اس کے بعد میٹنگ کی میٹنگ تفصیل کے ساتھ بیس ہوگی بیس ہونے کے بعد سکرٹو کا جو شیخ غلامت کو ہم نے صدر چنے لیا تو اس وقت کارنیلہ سان کانڈیڈیٹ تھا صدارت اپنی جگہ پہ تو اس نے واق آڈ کیا تو شہید بٹو ظلفقالے بٹو نے کہا بھائی کانڈیس آپ بہت دیر سے آئی وہ بہت جلد ہی جا رہے ہنس کے تو پھر جناب وہ نکل گیا پھر وہاں تنظیم نو ہو گئی تنظیم نو ہونے کے بعد ہم گرگیت آئے گرگیت سے پھر جلوس کی شکل میں ہم سکرٹو گئے سکرٹو کا صدارت جو ہے شیخ غلامت کو حوالہ گیا تو جنر سیڈی جو ہے گلو بٹ کو بنائے گی فید کا تو اسی طرح اس وقت جو تھا وہ تقریباً جیبے نہیں تھے ہمارا اپنا دو گھڑیاں تھی ہماری تو وہاں ہم تحریک چلا رہے تھے اس وقت خوب اس کے ساتھ کمیامی سے جا رہے تھے اس وقت جناب باڑی اس کے بعد جب شہید بینزید بٹو اور شہید شانواز بٹو شہید میر مرزا بٹو ایک سیکرٹی کے ساتھ گرگیت آئے چکر کے لئے تو وہاں میں نے اپنی گاڑی ارنج کی میں نے گاڑی دے رہے میں خود بیٹھا تھا گاڑی اس کو پھورے گلیت کا ہم نے سیئر کر آئے میرا پڑی گاڑی وہاں سے وہ نیسی چلے گئے جناب آلی تو وہاں اس کے ساتھ کافی کتشب ہو گئے بلکہ بے مہترمانے بہت بہت خوش ہو گئے میں نے شکریہ دے گئے میری اس کے بعد جناب آلی ہم آگئے پھر آگئے جناب آلی مقتصر بات کی بٹو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو اس وقت ایوان ہو تو میں یہاں گاڑکوش میں بیٹھا تھا تو وہاں تقریب یہاں بھی کافی گورنمنٹ نے کافی پولیس شوری سے لگے کیا گیا تھا ہاں مخلوق وہاں کو لکھتو نہیں کرتا ہوئی برس و رجع اب اس میں ایک بات ہے کہ جب تیسر قائن بن رہا تھا اس وقت ہم پنڈی میں تھے ہم دیکھ رہے تھے سیشن دیکھ رہے تھے تو فائنل میں اب ان کے موٹی محمود کے نو پارٹی کا جو وہ پینل تھا وہ پارٹی بنی سی نو پارٹیوں کے مناہ تھا وہ اس کا صدر تھا موٹی محمود ملا تو بٹو شہید کہہ رہا تھا کہ متجاب محاص کا نو ستارے اور پیپو سوارٹی کا ایک ستارہ ہوگا اس نے یہ لفظ بھی کہا اس کے بعد جنب آب آپ 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 تکریری ڈائلاغ ہو رہے تھے تقریب تقریب الیکشن پر متافق ہوا تھا کیونکہ گورنمنٹ یہودیوں کا پالیسی تھا گورنمنٹ کو بٹو ضرقر بٹو ضائع کرنے مرشلہ کو آئے اس کے بعد جناب آلی اس کو رس گیا تو اس کے دوران ایک دفعہ ہم نے بٹو کے ساتھ مری میں میٹنگ کی اس کے بعد جناب آلی جب مرشلہ لگا مرشلہ کے لگنے کے بعد پھر ہمارے پیچھ لگے لارسل میں ایک یہ نگر کا اباس ہم بھی دی سی بھی تھا اور ایک سپیشل کا نومل کا سچو تھا تو وہ میرے بہرات کے لیا آگئے فائنل جنرل لے باقی کافی فارم مسامل آئے تھے فیکٹی ہے کیا ہے یہ وہ سب کچھ تو میں رہا تھا چونکہ وہ دونوں پر پارٹی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو کہیں گا ہم وہ لکھیں گے پھر میں نے جو بیان لکھا تقلیفات جو ہمارے سب دی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی پارٹی اور آج کی پارٹی میں کیا سمجھتے ہیں کوئی تفریق ہے پارٹی میں اس طرح کے آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے کیا سمجھتے ہیں آج کی پارٹی اس پارٹی میں کتنا اس میں اس میں آسمان زمین کا فرق ہے شہید بھٹو اور شہید بھیندن بنظر بھٹو جو تھا یہ کارکوندوں کے بڑے احترام کرتے تھے ان کو پتا تھا یہ لوگوں نے ہم نے سیڈ پہ لانا ہمیں کمیاب کرنے اور دوسرا پبلک جان قربان کرتے جان قربان کی ان لوگوں تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اب جو پارٹی بنی ہے یہ برینم پارٹی ہے یہ اصل پارٹی تو میں نہیں کہ سکتا ہوں نظریتی بھلکل نہیں جب بھی میں کہتا ہمارے جو لیٹ رہتے ہیں اللہ کے فضل سے قابل لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جیسا کہ میں اندلشاہ ہے وزرالہ رہا اسی طرح پھر اب جیسا ہم جیسا جیسا لیکن ہم نے کچھ فائدہ نہیں صرف جب ہم بڑھو نے میٹنگ بلائے تو اس وقت اس میٹنگ میں جو رجی تھا ہمارے چیرمن اس وقت ہمارے خرچہ مانگا کند آپ خرچہ کند ہو تو ہم بات باہر ہم پتا نہیں تانا باہر چونکہ اگر محبت ہو تو ہم بار مشروع کر کچھ بتاتے تو اندر سے جو غریلی صاحب نے کہا بھائی دس ہزار روپے ہمارے خرچہ بڑھو وہی پارٹی میں دس ہزار روپے ہم نے لیے اس کے بعد جناب آلیے جب گرگید میں ہمارا منظموں کا جو انڈریو کا بڑا اس وقت باہر سے پکڑ کاملاتے تھے ہم خود میمبر چار میمبر تھے ہم بوڑ میں ویڈے دیتے میمبر ہم خود وہاں انڈریو لینے کے بعد ہم پر پر اوپر کمشنیر کے وزار چیف سکتے اوپر 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 اگرانی شکر تھا اتنا ایک تیارات بٹون اس وقت کادر چیف نہیں بلکل نہیں اچھا آپ مختلف معاملات مختلف جو علاقائی ایشو سے ان پہ بھی ہمیشہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت گزر میں جو برنی ایشو ہے یہاں پہ روڈ کا جو ایکسپریس ہائیوے بن رہا ہے اس کے میرے خیال میں اس کمیٹی میں آپ شامل ہیں کوئی کمپنسی 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 اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا تابوزہ تھے لوگوں کے دراصل میں اس دن میں اپنے میٹنگ میں لوگوں کو گزارش کے عرص کیے دیکھ آپ اصل چیز کو بھول جاتے سامر نہیں لاتے دراصل یہ ہے کہ ذاتی طور میں اس امرو میں خوش نہیں ہوں اس لئے کہ ہاں پر جب روڑ آئے گا تو ہم کیا فائدہ ہیں گورنمنٹ کو فائدہ ہے ہم بس یہ نقصان ہے ہمارا اسلام جو تباہ ہوگا ایسے لنگ دنگ شرابی کبابی ایسے لوگ آئیں گے عجیب غری لوگ ہمارے معاشرہ خراب ہوگا اور ہمارے جو بچے ہیں وہ خراب ہوں گے تو یہ اسلام کے لئے بڑا نقصاندے بھی ہے اور میری چاچی رائی ہے اسلام کے لئے نقصاندے روڑ کو نقصاندے کرار دے رہے ہیں لیکن کل ہی یہ بات ہے یہاں کی جو اسمبلی اس نے افہیم اور شراب کو بیچ بار یونیو کا پورا میں شراب اسلام میں بن ہمارا کلچر بھی ہمار بن باقی جو بھی ناشاد ناشاد چیز ہے وہ خدا سکت پا پا دے گئے تو مسلمان جو اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ غلط بات ہے یہ جو گورن ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کی کارکردگی سے اب کس تک مطمئن ہے اس لئے تو اس لیکن پھر بھی پا چونکہ پبلک گریموں کی پارٹی مزدوری کی پارٹی ہے ملوی کی پارٹی ہے تو اس میں تقریبا تقریبا ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو چونکہ صدر بش صدر تھا میں اس کو ایک انڈیوز سونا اس نے کہا میں پایشتان کو معاشی حالہ سے تباہ کروں گا اس وہ موضوع سامنے ہے کہ ملوک تباہ ہو رہے وہ کیا رہی امران خان کی وجہ سو رہے بھارت اور اسرائیل جو فنی کر رہا ہے آپ کو پتا ہے تقریبا پینتاریس سال سے کشمیر میں ایسا واقع نہیں ہوا تھا کیس چل رہا تھا بہر سورت ایسا داشت ظلم ستم نہیں تھا قتل غرض نہیں تھا تو جب ہی امران خان آیا اس نے ٹرم جو تھا ٹرم اس کا خاص اس کا بار کہ وہ بھی نہیں تو اس کا بندہ تھا جو چل گئے بھول گیا تو اس کا کروباری پڑنار تھا جولف بخاری جولف بخاری پڑنار تھا ٹرم تجارات کر رہا تھا تو اس نے ٹرم کو کہ بھائی اس کو صدیت بنائے کشمیر اور فلسطین کا اس کا اس رائیل اور فلسطین کا تو ٹرم نے فلسطین کا اسرائیل کو دے جو مسلمان کو نقصان دیا اس کے بعد جناب والی اس کو کشمیر میں سالیز بنائے عمران خان نے کشمیر میں سالیز بنائے کشمیر انڈیا کو دے جو اس کا لوگامی صدی رکارڈ حق حق صرف صرف چیئے اس نے کشمیر دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد اس نے گلگت باجستان کو گلگت کھو دے جا ٹرم نے اب یہ صبح بنائے وہ علوم نہیں کر سکتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اماران خان خان جو ہے اس کے چند لوگ جو خراب ہو سکت ہے وہ بھی ہوگا بار کا ایجنٹ قادمی اس شک نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو خراب کرنے والے چند لوگ اس میں فات چودری ہے جو اس کو چھال رہا ہے شیق رشید ہے وہ تو ایک سیڈ لے گئے بینگ مانگ رہا ہے بینگ مارے سیڈے لینے والا آدمی ہے وہ خراب کر رہا ہے اور اس کے بعد شاہ اور یہ لوگ جو پاکستان کے پوزشن آپ کو پاکستان کو بات کرے تو بین وکومی یا قومی سیاست سے ہم ہٹ کے یہاں گزر کی بات کریں گزر کو منی لڑکانا کہا جانا تھا لیکن آج یہاں گزر سے ایک سیڈ اسمبلی بنی جا رہی آہ اس کا وجہ وجہ ہم وہ لوگ نہیں لیڈر نہیں مفاد پرسے مفاد کے پیچھے بڑے ہیں جو قوم کے مفاد اور قوم کو اس میں سوچتی نہیں ایسے قرپتلی لیڈر سمجھنا ہے جس کے وجہ سے پارٹی ختم ہے تو اس کا مضب یہ ہے کہ آپ کو خود اپنی پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان پر اعتماد نہیں بلکہ یہاں کی جو 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 نئی قابل بنی ہے یہاں پر سعید جلال کے قیدت میں اس حوالے سے پر کہتے ہیں اب میں ضرور کہوں گا جو جاؤں گا گل بچستان پر جو ہمارا صدر ایڈوکیٹ امجد صاحب وہ ایک قابل اور مخلص آدمی ہے اس میں ہیں اب انشاءاللہ گزر میں پاٹی چلے گی اور نینی فیصد پہلے کہ پاٹی ہم زندہ کریں یہاں کی قیدت آپ سے مشاورت بلکل وہ خیر وہ صدر ہے اس کے ساتھ اتنا میرا تعلقات بھی نہیں تھے دیکھا بھی نہیں تھا دو میٹنگ میں سامنے بچ شیئر کلمہ جو آیا ملقات ہوگی فروس ادر اس نے کہ دادا میں آپ کسان ملوں گی اس کسان میری تفشیلی بات نکل ایکن جو بی ہو خاندانی آدمی ہے خاندانی می ہے اور مذہبی پیادات کا سنبال رہا تو یقینا ہم امیت ہے بھو آپ کون بہتر طریق سیجار نظیر نظیر سنبال مات سنبال سویسی خاندانی امیت ہوگی نظیر نظیر شکریب دیگر اللہ نظیر شکریب لف spies فیس بک نظیر کنی نظیر پیج 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 یہ نیت بارک کے لام سے مارے چینلے اس کو سبسکرائب کرے اور اپنی آراز ہمیں نوازیے گا اللہ حافظ